تو بشارہ تقریر کرنا بڑے جوش و خروش میں تقریر کر رہا تھا اندہ تھا دکھائی کچھ دینے رہا تھا بڑا جور اور سے چلا رہا تھا مجمع دیکھ رہا تھا اب آخر کب تک سنتا چونکہ دھائی بچ دو بچ گیا تھا اب وہ اکتا کے لوگ ایک کے بعد دیگرے چلے گئے ساب اٹھ کے چلے گئے اب وہ جو سہی تقریر کرنا چلا چلا کے تقریر کر رہے اندھا بشارہ مولوی صاحب انہوں نے سوچا سارا مجمع بیٹھا ہوگا ایک آدمی بیٹھا ہوا سارا مجمع خالی تھا اور تقریر دور دور سے کرنا تھا ایک بیچ میں کہہ دیا مولوی صاحب نے دیکھو مجھے دیکھائی دیتا ہی نہیں ارے بہت تم میں سارے کے سارے سن رہے ہیں کوئی نہیں سن رہے ہو تو سارا تو چلائی گیا سنتا کون ایک آدمی بولا جی مولوی صاحب وہ آپ کی تقریر سے اختا کر اور جھنجھلا کر وہ چلے گئے رات کافی ہو گئے اس لئے وہ چلے گئے سارے چلے گئے ایک بھی آدمی نے کہا تو تو ہے کہا ہاں جی میں اکیلا بیٹھا سن رہا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ تجھے اکیلا ہی جنت اتا فرما دے کہا ہاں جی کہا مولوی صاحب جنت اتا فرما دے میں تو اس لئے بیٹھا ہوں کہ آپ میری چادر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے کب آپ جاویں میں اپنی چادر لے کے چلا جاؤں کہا سارے چلے گئے میں کیا کروں ایسا تو نہیں ہو رہا انشاءاللہ بھی آپ لوگ بیدار اللہ نے فرمایا کہ بھئی ایک بات بتاؤ اللہ نے آپ کو ایک انگلی دی ہے انگلی تو دس دی ہے بیس دی ہے پاؤں لگا کے لیکن ایک انگلی کو اگر کٹ دیا جائے دوبارہ آپ وہاں جوڑ دو تو کیا وہی جوائنٹ ہو جائے گا اسی در ہے وہاں جوڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا اور ایک انگلی کی قیمت ساری دنیا کی کائنات چکا سکتی ہے کیا اللہ تعالیٰ کو ایک آنکھ کی روشنی کو چھن لے تو کیا ساری دنیا اس روشنی کو واپس لا سکتی کیا پوری دنیا کا ڈاکٹر پھیل اور طبیب پھیل ہو جائے گا لیکن ایک آنکھ کی روشنی ساری کائنات نہیں چکا سکتی اس لئے اللہ نے فرمایا اے انسانوں میں نے تجھے جسم عطا فرمایا ہے اور سارے بدن اچھے بنائے ہیں تجھے دیکھنے کے لئے دو آنکھ دیا ہے چلنے کے لئے دو پیر دے دیئے ہیں اور کھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا ترے ترے کی نعمتیں دے دیئے ہیں انگور دیا، انار دیا، روٹی دیا، گوش دیا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے دیا ہے وَإِن تَغْدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوَحَا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے ایک ادنا سے درجے کا ایسان نہیں چکا سکتا چکا سکتے ہو اللہ تعالیٰ اگر آپ کی انگلی کو یہاں سے کار دے اور انگلی گائب ہو جائے تو آپ رات دن سوچیں گے اللہ اگر یہ انگلی دے دیتا تو ہاتھ اچھا لگتا سوچتے ہیں نہیں سوچتے تو ایک بات بتاؤ اب رات دن آپ وحیاتی وحی تباہی میں مچا رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں ادھر در گھوم رہے ہیں اگر ایک رات اگر اللہ کو دے دو گے جگ جاؤ گے اللہ کے لئے تو اللہ پر کوئی حسان کر دو گے بھی بتا دو صحیح تو میری تقریر انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں ہوگی جب تک میری تقریر ہوگی کون کون سنو گے ہاتھ اٹھا انشاءاللہ آئے انشاءاللہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ لوگ سننا چاہ رہے اس لئے میں سناؤں گا ورنک طبیعت میری دیل دال ہے وہی چادر والی بات میں بھی جاؤں آپ بھی چلے جاؤں اس لئے دیکھو میں جو بتا رہا ہوں اب رواین کتنا سناؤں اب وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ جب میں آگے آؤں تھک تو آدھا کرنا ہے دیکھو حقیقت بات تو یہ ہے میں پوری دنیا کا دورہ کر رہا ہوں لیکن یہ ہے میرا اندر سے دل نہیں چاہتا تقریر کرنے کو کہو گے ملوی صاحب کیوں کیوں کہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں میں اس وقت ہمارا ایمان والا گئی روک تو ہم کہتے ہی نہیں کچھ ہمارا ایمان ایک کا بھی ساری کائنات میں اچھا نہیں اللہ ماشاءاللہ جس کو ہدایت صحیح دے دے ساری دنیا کا ایمان والا خردورے پن میں لگا ہوا جھوٹ اپتوفان ہے دولت کسی طرح دولت تمہارے ہاتھ آ جائے حرام کا ہو حلال کا ہو حق کا ہو نہ حق کا ہو یہ ہے کہ نہیں ہے اس وقت ہے کہ نہیں ہے کہ سوچ رہے دنیا بھائی کا بھائی اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں قرآن میں ساری چیزیں ہیں ایک بھائی دوسرے کا مال دبا رہا ہے اگر ایک بھائی سگا بھائی دو بھائی ہے اگر ایک بھائی کو دس بھگا جمین ملی ہوئی ہے تو دوسرا بھائی سوچے کس کا کٹ کے اس کو آٹھ مل جائے مجھے بارے مل جائے بیس بھگے جمین میں ایک بھائی کیا چاہتا ہے آدھا آدھا ہونا چاہیے ہونا چاہیے دس دس بھگے لیکن دوسرا بھائی کیا چاہ رہا اگر یہ مر جائے تو سارا میرا ہی ہو جائے یہی حال ہے نہیں اس وقت بھئی یہی چاہ رہا ہے تو اللہ تبارہ کتالہ کا فرمان سنو اللہ تبارہ کتالہ آسمان سے چیخ چکر پکار رہا ہے دوستو کہاں جاؤ گی اللہ کے پنجے سے بچ کے جاؤ گے کہاں آخر بتاؤ تو صحیح یہ ساری کائنات میں تم پھر جاؤ اور ساری کائنات میں بھاگنے کی کوشش کرو کہاں جاؤ گے اللہ کے پنجے سے بچ کے ہمیں بتاؤ قرآن نے اعلان فرما دیا اللہ تبارہ کتالہ اپنی زبان سے ساری کائنات کو للکار رہا ہے اور ساری کائنات کو خطاب کر رہا ہے اور ساری دنیا کو سمجھا رہا ہے اے انسانوں اپنی جائدت کی وجہ سے اپنے مال کی وجہ سے ساری دنیا میں پھر جاؤ تجھے موت پکڑ لے گی کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہاں جاؤ میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آ جاتے وہاں معلوم ہے آپ کو اللہ اکبر کیا سمجھاؤ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں مبتی صاحب آپ تو بڑے عالم ہیں فلاں جگہ مایا دبی ہوئی ہے سونا دباوہ نکال کے دے دو ابھی ہمارے پاس ایک صحابہ آئے کر لے گئی کیا بتاؤں ایک مولانا آئے تھے فلاں صاحب آئے تھے اور انہوں نے مایا نکالنے کی کوشش کی میں نے کہاں یہ ایسا ہے میری بات سنو مایا تو زمین کے اندر بہت ہے لیکن مایا محنت سے نکالو یہ نہیں کہ زمین میں دبی ہوئی ہے حرام نہیں حلال نہیں سمجھو میں نے کہا اس نے کتنے پیسے لیے تم سے کہا جی دو لاکھ روپے لے کر چلے گئے یہ ٹیلی فونی نہیں اٹھا تھا میں ان کے مایا تو لے کر چلا گیا وہ ہے کہاں زمین میں کہاں دفع ہوا دوستو لیکن یہ نہیں ہے قرآن نے اللہ نے اعلان فرما دیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْجُ عَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا خدا کی قسم اللہ تبارہ کوتالہ اعلان کر رہا ہے جب قیامت آئے گی سونا یعنی جب قیامت آئے گی تو زمین پکار کر کہے گی اللہ حکم معلوم ہے زمین کہے گی دیکھو میرے اس اندر سونا دبا ہوا ہے نکال لو لیکن دوستو کیسے نکالو گے اللہ تبارہ کوتال آسمان سے آگ برسا رہی ہوگی اللہ تبارہ کوتال آسمان سے آگ برسا رہا ہوگا اور زمین آب اگل رہی ہوگی اور ادھر سے اعلان ہو رہا ہوگا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اے انسانو یہاں زمین زمین خود کہے گی اپنی زبان سے کہے گی زمین کے پکار پکار کر کہے گی یہاں سونا دبا ہوا ہے نکال لو یہاں دفینہ دبا ہوا یہاں نکال لو اتنا مال دبا ہوا ہے نکال لو اب بتا آزمی آسمان سے آگ کے شولے برس رہی ہے اور زمین آگ کے شولے اگل رہی ہے بتا اس وقت اللہ تبارہ زمین کہہ رہی کہ سونا یہاں دبا ہوا ہے نکال لے گا کوئی کوئی نہیں نکال لے گا اس لئے دوستو یہ سنو اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تبارہ کو تعالیٰ کا کلام بڑا عجیب ہے اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے ساری دنیا کو للکار کر رہا ہے انسانو تو کہاں جا رہا ہے بنی سرائل کا زمانہ گدر رہا ہے میں آپ کو نہیں سوچ رہا پہلی بات تو کوشش یہ کرو کہ ہر آدمی نمازی بن جاؤ سب کام کو آگے پیچھے کر دو سب سے پہلے نماز کو پڑھو کون کون پڑھے گی انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ پہلے سب پڑھو گی انشاءاللہ ہر کام کو چھوڑ دو ہر کام کو چھوڑ دو پہلے نماز پڑھو چونکہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ اعلان فرم قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جتنے انسان آدم علیہ السلام سے مر چکے ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ مریں گے سب کو اللہ تبارہ کو تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور ساری کائنات کو اللہ تبارہ کو تعالیٰ میدان کے اندر کھڑا کر دے گا اور اللہ تبارہ کو تعالیٰ سب سے پہلے نماز کی پوچھ کی جائے گی اور سب سے پہلے کر کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان سے نماز کا سوال کیا جائے گا اگر ان کی نمازیں مکمل ہو گئی تو جتنا گناہ کیا اللہ تبارہ کو تعالیٰ سب پر پردہ ڈال دے گا اور اللہ تبارہ کو تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا اور فرمایا اگر نماز میں کمی نکل گئی تو فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بوجھ بنا کر ڈال دیا جائے گا یعنی اگر نماز صحیح نکل گئی تو اللہ تبارہ کو تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو ڈھک دے گا اور پھر دوستو انداز لگا یا ایوہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ آسمان سے اعلان کر رہا ہے اللہ تبارہ کو تعالیٰ رات دن ساری کائنات کو خطاب کر رہا ہے اللہ تبارہ کو تعالیٰ کبھی چیخ چیخ کر ساری انسان کو دعوت دے رہا ہے خطاب کر رہا ہے اور کبھی اللہ تبارہ کو تعالیٰ پیار سے پکار رہا ہے یا ایوہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ ساری کائنات کو کہہ رہا ہے اے جوانو تمہاری جوانی گدر چکی ہے اے بوڑھو تم موت کے قریب آ چکے ہو اے عورتو تم جہنم میں جانے والے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا یا ایوہ الذین آمنوا تعوبوا الاللہ اے عورتو اے مردو اے جوانو اللہ تعالیٰ کے سامنے آجا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا اور کہ اے اللہ تعالیٰ میری جوانی گناہوں میں گدر چکا ہے اے اللہ تعالیٰ میری زندگانی اے اللہ تعالیٰ ساری زندگی گناہ کرتا رہا آپ کو معلوم ہے ہم چھوٹے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں ہر انسان کے زبان پہ گالی ہے گالی ہے کہ نہیں ہے سائیکل کی چین اتر جائے کھا مخا گالی کار خراب کھڑی ہو جائے کہیں تو گالی گالی دیکھیں کہیں یہ ہی خراب ہونا تھا ماں کی بہن کی گالی دیتے ہیں دیتے نہیں دیتے ہیں ابھی بتاؤ سائیکل کیا کسور ہے کار کا کیا کسور ہے بھئی سائیکل ہوتا جناسے لنگی یہ تہبن کسی چیز میں علج گیا گالی ہے کیا اللہ کیا مسئبت آگئی بھئی یہ کیا ببال آگیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نبی جن کو ہم نبی مانتے ہیں ساری کائنات کے نبیوں کے نبی امام الانبیاء ہے اور قربان جائے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ زبان سے گالی نکال دی چھے دن تک اللہ تبارک و تعلق عرش یوں کامتا رہتا ہے کہ کون گالی دینے والا ہے اور عرش بدعائیں دیتی رہتی ہے خامکہ گالی دے رہے ہو اللہ تبارک و تعلق عرش ہل رہا ہے کم چھوڑوں گے گالی دینا گالی دے دیا سوچتے ہوں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا خامکہ گالی دیا جا رہا ہے یہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ جبی انسان اپنی زبان سے گالی دیتا ہے عرش چھے دن تک یوں کامتا رہتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعلق عرش موجود ہے وہ عرش ہلتا رہتا ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعلق عرش نے ساری کائنات میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعلق ہمیں بنایا ہے لیکن پھر بھی ہمارا یہ حال ہے کہ گالیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے بدماشیوں میں چوری میں جوہ میں شراب میں ہماری زندگی گزر رہی کیا حال بنے گا ہمارا اللہ کے نبی کے اعلان سنو ساری کائنات کے نبیوں کے نبی پر قربان جاؤ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا دیکھو گیتہ کے اندر بھی اعلان ہے کیا کہا جا رہا ہے معلوم ہے ایک نبی ایسا آنے والا ہے جو ساری کائنات کو شراب سے روکے گا ساری کائنات کو جوا سے روکے گا اور ساری کائنات کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا لیکن انسان آنکھ بند کیا ہے بند کیے جارہا گناہ کرتا جا رہا ہے دوستو آپ کو معلوم ہے سنو کان کھول کر ہر آدمی کو پر ذمہ ہے کلکم رائن و کلکم مسئول ان ریتی اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دیر ہر آدمی سے ایک ایک کر کے اللہ تبارہ کتال سوال کرے گا اللہ تبارہ کتال ایک ایک آدمی کو کھڑا کرے گا اور سے کہے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گداری اور ساری زندگی کہاں گداری مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اللہ تبارہ کتال کے سامنے حساب دینا پڑے گا اور پچاس سال تک آگ کے شولے میں پھڑا رہا پڑے گا اور ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا دوستو ہم کیسے اس دن کے کیسے خیال آئے گا اور اس دن کیسے ہم اللہ کے سامنے ڈٹ جائیں کہاں جائیں گے یہاں آگ وہاں آگ ساری کائنات میں آگ پھیلی ہوئی ہے اور آگ میں انسان مچل رہا ہے ہائے ہائے توبہ مچا رہا ہے ماں کو پکار رہا ہے باپ کو پکار رہا ہے لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَيَا انسان مچلی کی طرح یوں تڑپتا رہے گا وَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَيَا انسان کے اوپر آگ کے شولے برس رہے ہوں گے انسان آگ کے شولے میں جھلس رہا ہوگا اور انسان وَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَيَا انسان کی زندگی بھی نہیں بنے گی انسان کی موت بھی نہیں آئے گی ہائے ہائے کہہ کے پکارے گا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ایک بوڑے آدمی کو بلایا جائے گا جس کے دس نوجوان لڑکے ہوں گے اللہ اکبر قربان جاؤ اللہ کے نبی پر قربان جاؤ اللہ کے نبی نے فرما ایک بوڑے آدمی کو قیامت کے دن بلایا جائے گا ایک بوڑے آدمی کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور قیامت کے دن بلانے کے بعد کہے گا اور بلو تم نے ساری زندگی گناہ کیا ہے اب جاؤ پکار لو کس کو پکارتے ہیں میرے علاوہ کوئی تمہارا مدد کرنے ہو اللہ نے بلو کس کو بلاؤ گے جہنم کی طرف اعلان ہو گیا بڑھا رو رہا ہے وہ پکارے گا کہ میرا دست بیتا تھا سب کو تلاش کر رہا ہے کہ جھولیوں میں یوں پھیلا کر آنکھ کے آنسوں نہیں بلکہ خون کے آنسوں ٹبکا رہا ہے اور خون کا آنسوں زمین پہ گرا رہا ہے دامن پہ گرا رہا ہے اور سارے میدان میں آگ کے شولے میں بھٹک رہا او میرے بیٹو دنیا میں میرے دست بیٹے تھے میں نے دست دست لاکھ روپے بینک میں بائلنس تمہارے نام کر دیا تھا اور دست دست بھیگے زمین کر دی تھی اور مجھے اللہ تبارہ کو تر آگ کے جہنم میں ڈال رہا ہے او میرے بیٹو دست دست نیکی اگر تم دے دو گے تو سونے کی ہو جائے گی اور جب سونے کی ہو جائے گی تو میں قیامت میں جنت میں چلا جاؤں گا لیکن یوم یا فر المر و من اخیہ و امی و صاحبتی و بنی قرآن نے اعلان فرما دیا ماں بیٹی کو اس دن قیامت کے دن ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ جائے گی باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا سب سب کو دیکھ کر بھاگ جائے گا وہاں کوئی پوچھنے والا نے کتنی ویلڈنگیں تم نے بنا کے لڑکوں کو دیا تھا قرآن نے اعلان فرما اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے اعلان کر دیا اے لوگو کتنی ویلڈنگیں بنا کے رکھ دو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو میں تجھے تر ساتھ دوں گا ورنہ آج یہاں نیکی کر لو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی اشارہ نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا یہاں ایوہ الذین آمنوں توبو الاللہ ji توبتن نسوا اللہ تبارکو طلع گناگاروں کو پکار رہا ہے اور شرابیوں اور جواریوں کو پکار رہا ہے بنی اسرائیل کا زمانہ گدرا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑی بستی جیسے آپ کی بستی ہے یعنی بہت بڑی بستی تھی بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑی بستی ہے اور ساری بستی ایاشی میں ڈوبی ہوئی ہے ساری بستی شراب جوا گالی گلوچ دھوکہ دہی بیمانی سارا کام کر رہا ہے جیسے آج ہم کر رہے ہیں بتاؤ ورنہ مسلمان لیندین میں دھوکہ دہی کر رہا ہے پھل تول رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ کم چلا جائے اور اس کو دیکھیں کہ یہ صحیح تولہ جا رہا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا معلوم ہے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے کم کم تولنے کی وجہ سے کم ناپنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ایک دم تباہ برباد کر دیا تھا ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ساری قوم کو تباہ کر دیا تھا اور ایک قوم کو شراب پھیلنے کی وجہ سے تباہ برباد کر دیا تھا ایک قوم کو جواں کھیلنے کی وجہ سے برباد کر دیا تھا وہ سارے عیب ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے ارے ہے کہ نہیں ہے ہمارے اندر ساری چیزیں ہمارے اندر وہ عیب ہیں اور جب ہی تو ہم ساری دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں کہ مولوی صاحب بڑا پٹ رہے ہیں کیا کریں مسلط ایسی حکومت ہوگے کیا کریں سمجھ بنے آتی ہے ارے آمان کو تو صدھارو عمل ہی صحیح نہیں تو کیا کروگے دوسروں کا قصور کو دیتے ہو خود صدھر جاؤ سارے عالم صدھر جائے گا آج دیکھو حالات بڑے عجیب ہیں ہمارے حالات عورتوں کے بھی حالات دیکھو قیامت کا دن بتا رہا ہوں آج کل کے عورتوں کے حالات دیکھا ہے میں یہ نہیں کہوں کہ عورتوں کی برائی کر رہا ہوں ہم عورت اور مرد دونوں ایک ہی کٹیگریم آ گئے ہیں اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری زبان سے اپنی زبان سے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی دنگیں اعلان کر دیا ہے معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو خطاب کر دیا انسان مرے گا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انسان ایک مرتبہ پیدا ہو چکا قیامت تک کیا کبھی وہ مرے گئی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انسان ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا وہ کبھی مرے گا ہی نہیں ہم سوچ رہے ہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں تم ہم مریں گے کیوں نہیں ہم تو مر جاتے ہیں نہیں ایک جگہ انتقال کر جاتے ہیں یعنی ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسرے گھر میں چلے گئے ہی تو ہوا ہے یا یہاں انتقال کر گئے دوسری قبر میں چلے گئے اصل گھر تو وہی وہاں بھی روح لوٹا دیا جارہا ہے جنت اور جہنم میں موت ہی نہیں پھر موت کہا آئی ایک مرتبہ جو انسان پیدا ہو چکا ہے دوبارہ کبھی مرتا نہیں دوستو اس خواب کو چھوڑ دو کھمر جائیں ہمارا کیا حال بنے گا نہیں اللہ اکبر کبیرہ فیدہ جا آجل ہم لا يستاخرون ساتوں ولا يستقدم ان اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے میں آپ کو نہیں بتانا چاہا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نصاب ساپ اعلان کر دیا ساری کائنات کو سمجھا دیا میرا حال یہ بنا ہوا ہے بڑا عجیب آلے ہمارا کون سا معاشرہ ہے جس میں اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے کون سا عمل ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں ایک بھی عمل بتا دو جو سارے انسان سنت پر عمل کر رہا ہو ایک بھی عمل احسان ہے عورتوں کا حال یہ بنا ہوا ہے یہ چوست لباس پہن دیتی اللہ کے نبی نے فرمایا ساری کائنات کے نبیوں کے نبی پر قربان جاؤں ساری کائنات کے عورتوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن آج کل کا مرکہ دیکھا ہے اپنے برکہ بہت چوست پہنتی پہنتی نہیں پہنتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو لباس عورتیں چوست پہنتی ہے اور چوست پہننے کی وجہ بدن پر چپک گئی اللہ تعالیٰ کو اسی لباس کو اسی برکے کو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن آگ بنا دیا جائے گا اور پچاس ہزار سال تک وہ آب اس کے بدن پر چپکی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کو پکار پکار رو رو کر کہیں گے اللہ کھون کے آنسو بہائیں گی اور اے اللہ تعالیٰ کو دوبارہ دنیا میں جوانی دے کر بھیج دے خدا کی قسم ایسا کبھی چوست لباس پہنوں گا نہیں اللہ کے نبی نے ساری کائنات کے عورتوں کو سمجھایا ہے اور ساری کائنات کے عورتوں کو سمجھایا ہے ساری کائنات کے مردوں کو سمجھایا ہے اے عورتوں اگر تمہارا لباس یوں چوست ہو گیا آپ نے دیکھا اگر یوں لباس عورتوں کو چوست رہتا ہے دیکھا نہیں دیکھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ اس طرح چوست لباس ہو گیا عورتوں کا اور بدن کا یوں بھی دکھائی دے دیا چاہے بدن کا حصہ دیکھے یا نہیں دیکھے خالی اتنا چپکا ہوا بدن پہ اگر کپڑا اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورتیں کپڑے کو چپکی ہوئی بدن سے پہنتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس لباس کو بدن پر آگ بنا کر چپکا دیا جائے گا میری زمان نہیں اللہ کے نبی کی زمان ہے اور جو ساری کائنات کے نبیوں کے نبی ہیں دوستو بتا جھوٹا ہے یہ سچا ہے بتا جھوٹا ہے کہ سچا ہے اب جب سچا ہے بتا یہ عذاب ہوگا اس لئے میں عورتوں سے گدارش کرنا میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا ہوں ہاں جوڑ کے میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے اس کو اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تبارک کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہ کلمونیر لقد نور الکمر لا یمکن سناو کما کان حقہو بادد خدا بذرگتو یہ کس نہ مقتصر اللہ کے نبی کا فرمان سنو اللہ کے نبی کا قربان اللہ کے نبی پر قربان جاؤ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا اے عورتوں کشف العورت اے عورتوں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں اپنی آواز کو اتنی دھیمی نکالو کہ تمہاری دوسری عورت بھی تمہاری آواز نہ سن سکے اگر تمہاری عورت اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں اگر تمہاری آواز زور سے نکل گئی اور کسی غیر عورت نے یا کسی غیر مرد نے سن لیا قیامت کے دن اللہ تبارہ اللہ تبارہ اس عورتوں کے زبان کو اس آگ کی سندازیوں سے پکڑ کے یوں باہر کرے گا اور اللہ تبارہ کتل زبان کو یوں کہتی اسے اس عورت کو کٹے گا اور موت نہیں آئے گی ہائے ہائے چلائے گی کہ اللہ تبارہ کتل چھوڑ دو اب میں کبھی زور سے نہیں بولوں گے لیکن آج کا حال یہ ہے اگر کوئی آپ اس میں لڑائی ہو جائے سب سے اونچی آواز پہلے عورت کی ہوگی ہوتی کنے ہوتی ہوئے کس چیز پر عمل کرتے ہو بتاؤ تو صحیح اے عورتوں تم کس چیز پر عمل کرتے ہو اے مردوں تم کس چیز پر عمل کرتے ہو بتاؤ کون شریعت لے کر آئے ہو ان اللہ لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسیم اللہ تبارہ کتل اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے اے مردوں اگر تم یہ سوچ رہے اللہ ہدایت دے گا جب ہوگا اللہ تبارہ کتل خود اعلان کر رہا ہے اللہ تبارہ کتل یوں کہتا ہے اللہ تبارہ کتل ساری انسان کو خطاب کر رہا ہے اور ساری دنیا کو اللہ تبارہ کتل سمجھا رہا ہے اللہ کو سمجھانے کی کیا قرآن ہمیں سمجھ بنی آتی ہے مجھے حیرت کبھی کبھی جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں اور آت کی تنہائی میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں خدا کی قسط